السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدن و مسلی ان ام آباد ناظرین کرام ایک بہت ہی اہم مفید اور کارامت سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شیطانی ہتکنڈے یعنی شیطان ہمیں اپنی جالوں میں کس طرح پھنساتا ہے اور ہمیں شیطان کی چالوں سے کس طرح آگاہ رہنا ہے کس طرح بچنا ہے تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ بہت ہی مفید اور کارامت کلپ آپ کے سامنے آئے گی آپ اسے ضرور دیکھیں اور مستفید ہوں تو آئیے یہ پہلی کلپ اس حوالے سے ہماری ہے کہ ابلیس اور شیطان کا معنی کیا ہے بہت سارے ہمارے بھائی یہ شبہ میں مبتلا رہتے ہیں یا انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ شیطان کا مطلب کیا ہے ابلیس کا مطلب کیا ہے دونوں میں فرق کیا ہے یہ میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور یہیں یہ معاملہ کلئر کر دینا چاہتا ہوں دیکھئے شیطان جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ نکلا ہے شطنہ سے جس کے معنی بعدہ یعنی دور ہونا تو شیطان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو شیطان چکے آل لیڈی اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے اس لئے اسے شیطان کہا جاتا ہے یہ تو ڈکشنری میں یہ لغت میں یہ معنی ہے لیکن اگر اسطلاح میں آپ دیکھیں تو اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے ہر وہ چیز جو سرکش ہو جائے چاہے وہ جنوں میں سے ہوں انسانوں میں سے ہوں جانوروں میں سے ہوں تو گویا کی شیطان یہ ایجیکٹیو ہے صفت ہے ہر اس کے لئے جو سرکش ہو جائے یعنی سرکشی پر آمادہ ہو جائے چاہے وہ جنات میں سے ہوں انسان میں سے ہوں جانوروں میں سے ہوں تو یہ شیطان کا معنی اور مطلب ہوا اب آئیے ابلیس کی طرف ہم آتے ہیں ابلیس جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ یونانی کلمہ ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کا معنی یہ ہے کہ ابلیس بھی عربی کلمہ ہے اور یہ ابلسہ یبلسو ابلاس سے نکلا ہے ابلسہ یا ابلاس کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے مایوس ہونا مایوسی چونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے مغفرس سے مایوس ہو چکا ہے تو اس لیے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے ابلیس استلاح میں کس کو کہتے ہیں ابلیس استلاح میں کہتے ہیں اس مخلوق کو جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو ملائکہ کے ساتھ جنت میں رکھا یہی وہ ابلیس ہے جس کو اللہ نے جب آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جس طرح سارے ملائکہ کو حکم دیا تو ملائکہ حکم ربانی کی تعمیل میں سجدے میں گر گئے لیکن ابلیس نے انکار کر دیا تو رادہ درگاہ ہو گیا جنت سے نکال دیا گیا تو یہ ہے ابلیس تو پتہ یہ چلا کہ ابلیس جو ہے یہ عالم ہے یعنی ناؤن ہے اسم ہے اور شیطان یہ ایڈجیکٹیو ہے یعنی صفت ہے اور شیطان یہ عام ہے وہ انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جانوروں میں بھی لیکن ابلیس یہ خاص معنی ہے تو یہ عالم ہے ناؤن ہے اب فرق آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ابلیس جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے اس لیے کہ ابلیس گمراہ ہو گیا رادہ درگاہ ہو گیا اور اللہ کی رحمت سے وہ دھتکار دیا گیا اور وہ جنت سے نکال دیا گیا تو رادہ درگاہ ہو گیا اس لیے ابلیس شیطان ہے لیکن کیا سارے جن شیطان ہیں نہیں اس لیے کہ جس طریقے سے اولاد آدم میں کچھ مومن ہوتے ہیں کچھ کافر ہوتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں ایسے جنات میں بھی کچھ مومن ہیں کچھ کافر ہیں کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں تو ہر جن جو ہے وہ شیطان نہیں ہوتا ہے تو یہ فرق آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے لیکن جو ابلیس ہے وہ سارے جنوں کا بوس ہے ایک طرح سے سردار ہے زیادہ تر علماء کا ماننا یہ ہے جیسا کی حضرت ابن عباس کا قول ہے اسی طرح حضرت امام مجاہد قطادہ حسن بصری رحمہم اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ ابلیس جو ہے وہ تمام جنوں کا سردار ہے اور سارے جن اس کی ذریت سے ہیں جیسا کی قرآن کہتا ہے افتتخذونہو ذریتہو اولیاء من دونی کیا تم ابلیس کو اور اس کی ذریت کو میرے علاوہ تم دوست بناتے ہو تو معلوم یہ ہوا کہ ابلیس جو ہے وہ تمام جنوں کا سردار ہے جیسے کی ہم حضرت آدم کو دادا آدم کہتے ہیں تو ہمارے باپ یا دادا حضرت آدم ہیں ایسے جنوں کا دادا یا باپ کہہ لیجئے وہ ابلیس ہے یہ اکثر علماء کی رائے ہے ایک آخری مسئلہ میں یہ کنفرم کرتا چلوں کہ ابلیس کو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوا قرآن کی بعض آیتوں سے کہ ابلیس جو ہے وہ ملائکہ میں سے تھا نہیں ملائکہ میں نہیں تھا وہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں رہتا تھا لیکن وہ جنوں میں سے تھا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَا كَانَ مِنَ الْجِنِّ یہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو سارے ملائکہ حکم ربانی کی تعمیل میں حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے إِلَّا إِبْلِيسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ سواء إِبْلِيسَ کے وہ جنات میں سے تھا تو اس نے انکار کیا ابا وستقبرا اس نے انکار کیا اور تکبر پہ آمادہ ہو گیا تو یہ بات اب کنفرم ہو گئی ناظرینِ اکرام کہ إِبْلِيس یہ ملائکہ میں سے نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا یہ قرآن کہتا ہے اور إِبْلِيس یہ تمام جنوں کا بوس ہے سردار ہے تو اب آپ سمجھ لیجئے اس نقطے کو اچھی طرح کہ شیطان انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں جنوں میں بھی ہو سکتے ہیں جانوروں میں بھی ہو سکتے ہیں جو سرکش ہو جائیں لیکن إِبْلِيس جو ہے وہ وہی ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا یا حضرتِ آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا جس کو اللہ نے حکم دیا تو یہ فرق ہے شیطان میں إِبْلِيس میں انشاءاللہ اس سیریز کی بہت سی کارامت باتیں آپ کے سامنے آگے یکے بعد دیگرے آتی رہیں گی اور مجھے امید ہے کہ ناظرین اس سیریز سے آپ انتہائی محضوظ ہوں گے اور آپ کو بہت ساری باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں معلوم ہوں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ